کتاب جو عزد علی علیہ السلام پر ہے سوانہ حیات The Prophets ہے جتنی بھی مذہبی انتہا پسندی ہے اس کا اصل جو ماخذ ہے وہ سیکٹینیزم اور جب میں نے دیکھا کہ عزد علی علیہ السلام پر ویسٹ میں انگریزی زبان میں کوئی بائیگرفی نیچر پی جو کسی ایکڈیمک پوبلشن نشا پی ہے آپ ایسی شخصیت کا نام لے رہے ہیں جو چودہ سو سال پہلے تھے ان کی آج ریلیونس کیا ہے اور پھر میں نے یہ کلیم کیا کیونکہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ کسی ایک مسلک کے حوالے سے کتاب لکھی جائے میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو سب کچھ جوڑنے والی ہے کہ میں ایسی بات کوئی نہیں لکھوں گا جس کا میں شیعہ ایس ورہ سنی سورس سے ثابت کر سکتا تو اس کا پہلا جو بک لانچ ہے وہ کلیفورنیا میں بہت ہی بڑا اہل سنت کی مسجد ہے کتاب کا نام ہے The Prophets Air ایئر کا تعریف میں کروں گا تو پہلے پروفٹ کا تعریف تو کروں گا نہیں کہ پروفٹ کون پروفٹ ہے جن کے ایئر علی ہیں اور یہ اہل سنت کی تاریخ میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ تقریباً چالیس سال خطبہ جمعہ جب موجود ہوتا تھا تو وہ حضرت علی علیہ السلام کو برے الفاظ سے اور ڈالیاں دی جاتے ہیں دوسرا مرحلہ آتا ہے جن میں کانٹروورشل ایشوز ہیں پردہ نہیں ڈالا جو موڈرن تھیوری ہے مثال کے طور پر سپریشن آف پاورز کی جو پولٹیکل سائنس لوگ سے حسیات پڑھتے ہیں وہ مونٹیسکو کو ایک ریڈٹ دیتے ہیں کہ اس نے سپریشن آف پاورز کی تھیوری بنائی نہیں نیجل بلاغہ میں یہ مالک ارشتر کے نام جو خط ہے حضرت علیہ السلام نے ایگزیک بتایا کہ جج کون ہوگا جج کا کریٹیرین کیا ہوگا جج حاکمی وقت کی انڈر کنٹرول نہیں ہوگا یہ سپریشن آف پاورز کا آئیڈیا حضرت علیہ السلام نے مونٹیسکو سے ہزار سال پہلے کا دیا ہے کہ یہ کتاب عربی میں اس کے دو ڈیفرنڈ ایڈیشن ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں فارسی میں اس کے دو ٹرانسلیشن ہوئے ہیں اردو کا ٹرانسلیشن اب اس کا کمپلیٹ ہوئے ہیں واحد اتراز کسی نے کیا تو اس نے کہا اچھا دا پروفٹس ایئر آپ کہہ رہے ہیں تو پروفٹس ایئر تو علی کو نہیں آپ خلیفہ اول کیوں نہیں ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا یہ موقع فرہم کرنے کا یہ کتاب جو عزد علیہ السلام پر ہے ان کی سوانہ حیات دا پروفٹس ایئر یہ میرے باقی جو فیل کا ریسرچ کا پڑھائی لکھائی کا کام ہے اس سے کچھ ہٹ کر ہے لیکن یہ اس سے اس کا ایک تسلسل بھی ہے تسلسل اس طرح سے ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ مختصرا باکستان میں جب میں تھا تو میں پولیس سروس میں تھا گارمنٹ میں رہا اور جب میں چلا گیا باہر پڑھنے کے لیے پہلے انگلیستان گیا ویمن رائٹس لوگ میں نے پڑھا اس کے بعد امریکہ گیا میں نے پی ایچ ٹی کیا اور پھر وہیں میں بروفیسر بن گیا پھر قائد آزم چیئر رہا میں کولمیریا انیورسٹی میں میرا زیادہ تر کام تھا سیکیورٹی ریلیجن پولیٹکس ان ساؤتھ ایزیا پر اور کیونکہ یہ جتنا بھی وار اون ٹیرر کا زمانہ تھا اور مذہبی انتہا پسندی کا اس پر زیادہ تر میرا کام تھا کہ جو یہ دہشت درد ہیں یا جو ایک ایکسٹریمیس تھوٹ ہے چاہے پولیٹکل ہو چاہے ریلیجن ہو اس کے محرکات کیا ہیں وہ کس طرح پنپ رہی تھی اس کے نیٹورکس کیا ہیں اور مجھے لیکن ہر بات پہ یہ لگا جتنی بھی مذہبی انتہا پسندی ہے اس کا اصل جو ماخذ ہے وہ سیکٹینیزم اور سیکٹینیزم پہ ویسٹ میں کان بہت ہی ستہی لیول پہ ہوا کہ جی شیعہ سننی فساد یہ شیعہ سننی فساد کہہ دینے سے اس بات کی کور ایشیوز کی سمجھ نہیں آتے چاہے القاعدہ ہو چاہے دیش ہو چاہے طالبان ہو یہ پہلے جسے انگلیزم ہم کہتے ہیں فرسٹ اور فورموسٹ ان کی سیکٹینیزم مصلہ کی جنگیں جس سے یہ انتہا پسندی کے رستے پہ جاتے ہیں میری ایک سوچ تھی اور جب میری تنچار اور کتابیں آئیں جن کو اللہ کا شکر ہے بہت پذیرائی ملی تو مجھے یہ لگا آج سے چند برس پہلے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو ڈیپ روٹڈ ہو جو بنیادی جہاں پہ ڈیویزنز ہوئیں یہ مذہبی انتہا پسندی کا جو کور کاؤزز ہیں وہ کیا تھے اور میں نے سوچا کہ مجھے کوئی کسی ایسی شخصیت پر لکھنا ہے یا کوئی ایسے حوالے سے لکھنا ہے جس میں لوگوں کو جوڑا بھی جا سکے جس میں جو کومن تھریڈز ہیں اسلام کی وہ بھی بتائی جا سکیں جس میں مذہب کی سٹرنٹ ہے وہ بات بھی کی جا سکے اور مجھے لگا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت پر لکھوں اور حیران کن بات یہ ہے کہ ویسٹ میں بے شمار ہزاروں کتابیں چھپتی ہیں کوئی پابلشنگ ہاؤس ایسا نہیں ہے بڑا جو سال میں ہزار کتاب جیسے زیادہ نہ چھاپتا ہو مسلسل ان کا ایک سائیکل ہوتا ہے اور جب میں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام پر ویسٹ میں انگریزی زبان میں کوئی بائیگرفی نہیں چھپی جو کسی ایکڈیمک پابلشن نے چھاپی ہے جتنی کتابیں موجود ہیں آپ جائیں ایمیزون پر کئی اور کتابیں آپ تو مل جائیں گی لیکن وہ زیادہ تر عربی سے ترجمہ ہیں فارسی سے ترجمہ ہیں کچھ ہندو سے ترجمہ ہیں انگریزی کی اوریجنل کتاب نہیں ہے جو بائیگرفی ہو ارزا کزینی ہے لندن میں اسمائلی شیوٹ کے انہوں نے لکھی ہیں بہت ہی شاندار دو تین کتابیں لیکن بائیگرفی نہیں یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے میں نے سوچا پھر کچھ توہ سا سپیریچل سلسلہ بھی تھا جس سے مجھے لگا کہ مجھے اس پر لکھنا چاہیے لیکن وہ ایک مختلف موضوع ہے لیکن اس کا طریقہ جو وجہ بنی وہ مختصرا میں بتاتا ہوں میں میری ییلی انویسٹی پریس نے کتابیں چھاپیں تھی پہلے طالبان پر بھی اور باقی چیزوں پر انہوں نے مجھے کچھ مصویتے دکھائے ایسے بیسٹ سیلنگ رائٹر کے آپ بتائیں وہ سوانے حیات تھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ چاند یا پانچ نسخے تھے تو وہ میں نے دیکھے مجھے ان میں کوئی نئی بات نہیں لگی ہے میں نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ویسٹ میں اچھا کام ہوا پیر ریویو کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں تو اس پہ میں نے کو کہا کہ یہ ان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ان پہ بہت سا کام ہونے والا ہے اس زمن میں بات چلی تو میں نے یونیورسٹی کے بڑی اہم شخصیت تھی ان کو کہا کہ آپ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ماشاءاللہ بہت کتابیں ہیں اور بھی آنی چاہیے لیکن اسلام میں بہت سے اور سکولرز فلوسفلز ہیں جو اسی صیرت رسول پہ چلے اور وہ رول موڈلز ہیں ان کے بارے میں بھی کتاب چھپنی چاہیے تو سیریٹر نے کہا مثال کے طور پر کس کا نام لیں آپ کسی کا نام میں نے کہا علی بنیوی طالب اور انہوں نے کہا علی کون اور میں نے پھر خیرم کو جواب دیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ جو آپ ہمیں ایک جملے میں بتائیں ہم تو کنٹیمپری ایشو پر لکھنا چاہتے ہیں آپ ایسی شخصیت کا نام لے رہے ہیں جو چودہ سو سال پہلے تھے ان کی آج ریلیونس کیا ہے تو یہ بات کیونکہ پانچ سال پہلے کی ہے مجھے فوری جو طور پر جو بات ذہن میں آئی میں نے نے کہا کہ دیکھیں علی وہ شخصیت ہیں کہ اگر ان کی جو تعلیمات تھیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور جس کا پرچار کیا اور جن پرنسپلز کے وہ سنبل تھے وہ باتیں اگر مین سٹریم ہو جاتی تو نہ آج القائدہ ہوتا نہ آج دائش ہوتا نہ یہ طالبان کا آئیڈیا پانپتہ اس بات پہ وہ بہت حیران ہوئی انہوں نے کہا کیوں اب پھر میں نے ان کے ذکر کیا جیسی میں نے کچھ اور ذکر کیا مثال کے طور پہ مالک الاشتر کے خط کا ذکر کیا جو گورننس کے بارے میں وہ بڑی حیران ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کتاب لکھ سکتے ہیں حضرت علی پر اور میں نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اسلامی سٹیڈیز میں ٹرین نہیں ہوں میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں نہیں لیکھ سکتا ہے یا مجھے اس پر کام وقت لگے گا لکھنے کے لئے اس طرح یہ سلسلہ چلا اور پھر بات یہاں تک پانچی اس پر بڑی شروع میں رکاوٹ آئی آخری بات جب میں نے پہلے ہی اپنا مسوعدے سے پہلے اپنی ایک آپ آنٹ لائنگ بنا کے دیتے ہیں فرپوزل وہ جاتا ہے ایک یونیورسٹی پرس اور اس کو بھیجتے ہیں تو انہوں نے جب کچھ سکولرز کو میرا وہ آئیڈیا بھیجا تو غالبن ایک مسلمان سکولری تھے جو ایک آئیوی لیگ میں موجود تھے انہوں نے اس کا جو ریویو دیا وہ بڑا نیگیٹف تھا اور انہوں نے اس پر اعتراض یہ کیا کہ انہوں نے نیجر بلاغہ کو بھی ایک سورس لکھا ہے اور نیجر بلاغہ کے سورس پرابلمائٹک ہیں تو میں نے اپنی ایڈیٹر کو دوبارہ بتایا کہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیسا بوز ہے ان کا کیونکہ مسلمانوں کے درمیان چاہے اہلے سنتوں چاہے اہلے تلشیتوں کریں گے یہ بلیو اور صوفیاء کی ریڈیشن میں بھی نیجر بلاغہ ایک بنکل آثنٹک بوک ہے شاید کسی ایک دو تین خطبات پر کسی کا ڈیفرنس آف اپینین ہو لیکن اس کتاب کی سورسنگ پر جو ہے کوئی شک نہیں لیکن پھر اس کا مجھے موقع ملے ان کو سمجھانے کا کہ دیکھیں یہ کس طرح کا باعث ہے کہ یہ کس انداز سے ان کا سیکٹرین ایجنڈا ہے پھر دوبارہ اس پہ فیصلہ کیا گیا اور پھر ووٹنگ ہوئی جس کے بعد وہ ایک پورے ایک بورڈ نے فیصلہ گیا کہ نہیں یہ کتاب چھپے گی تو یہ تو اسی مختصر سی کہانی تھی جس ذریعے سے کتاب چھپنے کا پورا پروسس چلا جہاں تک اس کتاب کی تیاری اور لکھنے کا سلسلہ ہے اس پہ کم از کم مجھے میں سمجھوں گا کہوں گا تین سے چار سال لگے پانچ سال برادلی وقت لگا وہ اس لیے کہ اس کی لیے سب سے پہلی ضرورت تھی کہ میں ذہنی طور پر تیار ہوں اس کے لیے میں انٹرویوز کرنے کے لیے اراب کیا نجف میں میں رہا بہت بڑے بڑے علماء کو ملا جن کا میں بھی ذکر اس کے بعد کرتا ہوں میں سعودی عرب گیا وہاں پہ علماء کو ملا پاکستان میں بہت سے لوگوں کو ملا پھر میں نے کلیکشن کی کہ جہاں جہاں مجھے عربی، فارسی، اردو اور انگریزی میں حضرت علی علیہ السلام کی امیر المومنین کی کوئی بھی سمانے حیات ان کے اوپر جو کتابیں وہ ملے اور میرا حیال ہے میں نے تقریباً سو کے قریب کتابیں جمع کی اس کے بعد میں نے لوگوں کو انٹرویو کرنا شروع کیا کیونکہ بہت سی باتیں جو مجالس میں چاہے لے تشیقیوں چاہے لے سلط کے بریلوی ٹریڈیشن میں ہو چاہے صوفیاء کی ڈیڈیشن میں ہو وہ اورل ہسٹری ہے اورل ہسٹری ایک بغیدہ سنف ہے بغیدہ ایک سسٹم ہے ہسٹری کے اندر جو بعض دفعہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملتا لیکن وہ سینہ بسینہ چلتا ہے یا کسی منقبت کی صورت میں چلتا ہے اور ان کے پیچھے جو پوری تاریخ ہے وہ ایسے لکھی بھی نہیں ہوتی تو میں نے وہ چیزیں کٹھی کرنی شروع کی اب بہت سے لماں کو ملا اور پھر میں نے یہ کلیم کیا کیونکہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ کسی ایک مسلق کے حوالے سے کتاب لکھی جائے میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو سب کو جوڑنے والی ہے یہ وہ ذات ہے جس کو میں کہوں گا بریج بلڈر جن جن کے جو ایک کور سینٹرل فگر ہیں جن سے سب کے سب ذینیں ان کے در تک آتے ہیں کوئی وجہ تھی کہ کہا گیا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں علیہ اس کا دروازہ یہ کوئی اس حوالے اور اس کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے یہ وہ دور تھا جب جو شہر ہے اس کی دیوار ہوتی تھی اس میں داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہوتا تھا یہ نہیں کہ مختلف دروازہ ہے ایک ہی دروازہ تھا اور صدی اللہ علیہ نے کوئی نسبت یہ نہیں دی کہ میں ایسا قلعہ ہے جس پہ ہوں یا علیہ اس کے جنگ جو ہیں یا کسی اور حوالے سے بہادری کے حوالے سے بات کرتے کسی بھی حوالے سے بات کرتے ان کی آئیڈنٹیٹی کے لیے تو وہ درست ہوتی چاہے وہ علم و فضل کیلئے ہوتی چاہے وہ بہادری کے زمن میں ہوتی چاہے وہ حریم کے ذریعے میں ہوتی چاہے وہ چیارٹی کے لیے ہوتی چاہے وہ گورننس کے لیے ہوتی لیکن انہوں نے جو کرائیٹیرین چنا اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ وہ علم کا چنا کیونکہ مذہب کی تمام اساس ہی عریم کے گھنٹی یہ ایک میرے ذہن میں آئیڈیا تھا تو میں نے یہ کلیم کیا کتاب کے شروع میں کہ میں ایسی بات کوئی نہیں لکھوں گا جس کا میں شیعہ as what as سنی سورس سے ثابت کر سکتا اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ہر جگہ پر یہ کہوں گا کہ شیعہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں سنی اس بارے میں یہ کہتے ہیں برنی اس بارے میں یہ کہتے ہیں اس سیفیہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں میں ایک وہ ہسٹری وہ سیکنس آف ایونس کے تحت ان کی حیات کو بیان کروں گا جو میں مختلف ذرائع سے لوں گا چاہے وہ کسی بھی سورس سے ہوں اس پر میرا کوئی باعث نہیں ہے کوئی فیوریبل باعث نہیں ہے کوئی نیگٹیو باعث نہیں ہے جو اپجیکٹیو ہسٹری مجھے لگے گی میں اس کو پیش کروں ظاہر ہے کہ میں اپنا بھی ایک ویو رکھتا ہوں اور میرے اپنے اپنے اپنی اپنین ہیں اور جو ہماری مذہب کے مسئلہ کی دنیا ظاہر میں ہے اس میں کسی نے کسی جگہ پر سٹین کرتا ہوں لیکن میں نے جب اس کتاب کو لکھ رہا تھا تو میں نے کوئی ایسا اہم ایشو نہیں ہے جس میں ایک گروپ ڈسکشن نہیں رکھی جس میں اہلے تشریفی تھے اہلے سنت بھی تھے ان کے اندر کنورسیشنز ہوئیں اپنی فیملی کو یہ کووڈ کا دور تھا جب یہ لکھنے کا کام شروع ہوا تو ہر دن ایسا تھا جو میرا خانوادہ چاہے لنج کا ٹائم ہو چاہے ڈنر کا باہر تو جا نہیں سکتے تھے کووڈ میں ایک ڈیٹھ سال کے لئے سب بند تھے تو ہم کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹری دیکھتے تھے یا کوئی نہ کوئی مجلس سنتے تھے یا کوئی نہ کوئی مذاکرہ سنتے تھے مولا علی کے کسی ذات کے حوالے سے اس پر سارا خاندان ڈسکس کرتا تھا جس نتیجے پر پہنچتے تھے وہ لے کے آگے چلتے تھے مختلف تھا میرا اور میری اہلیہ کا جو بیک گراؤنڈ مختلف تھا تو میری مستقل یہ گفتگو تھی ان کنورسیشنز کی اوپر تاکہ میں وہ بات کروں جس کو میں ریشنلائز کر سکنا اس لیے نہیں کہ میں کسی شیعہ کو خوش کرنا ہے اس لیے نہیں کہ میں نے سننی کے لیے طور پولٹیکلی کریکٹ ہونے یہ سارے پروسس سے جب میں گزرا پھر میں عراق گیا اور مجھے بڑا زبردست موقع ملا جو چار مراجع شیعہ ٹیڈیشن میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھے آیت اللہ سید سعید الحقین جو آیت اللہ سیستانی کے بعد سمجھیں کہ وہ دوسرے پلر تھے ابھی ان کا خلیقی رحمت اللہ انہیں ابھی ان کا انتقال ہوئے کچھ ماہ پہلے ایک سال پہلے ان کے پاس میں جانا شروع ہوا اور میں نے ان سے پھر سوال کرنے شروع اسی طرح میں نے ایک بڑے زبردست اہل سنت کے سکالر ہیں امریکہ میں ان سے میں نے فون پر رابطہ شروع کیا میں نے ان کو کہا کہ میرے سوالات ہیں ان پر جن پر مجھے کلارٹی چاہیے تو یہ مسلسل ریسرچ کے بیس پہ گفتگو کے بیس پہ انیلیسز کے بیس پہ اس پہ میں نے مواد اکٹھا کیا اور سٹوری کو ایسے لکھنے کی کوشش کی کہ وہ نان مشلم آڈینس کے لیے بھی ہوگا انگریزی زبان ہے میرا مقصر یہ تھا کہ کوئی کرسچن بھی پڑے تو اس کو ایسی بات میں کوئی ازیوم کر کے نہ دوں جس کو میں ایکسپرین نہ کر سکتا اور پھر میں ایک دو واقعات صرف سناتا ہوں آپ کو جو مجھے شروع میں اس کا فیڈبیک میں یہ آئی سامنظر عام پہ آج سے دو دھائی سال پہلے تو اس کا پہلا جو بک لانچ ہے وہ کلیفورنیا میں بہت ہی بڑا اہل سنت کی مسجد ہے اور وہ بڑی مسلم بردر اوڈ والوں کی تیڈیشن ہے جن کے ہاں یہ گویندھکات تو جو صاحب اس کو ایسی کر رہے تھے وہ ورچین دور تھا کوویڈ کا تو انہوں نے مجھے ایک دن پہلے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ تقریبا پیارہ سو لوگوں نے اس کے لئے سائن اپ کیا تو بس ڈاکٹر صاحب تھوڑا آپ ذرا خیال کیجئے گا خیال کرنے سے کیا مطلب ہے میری کتاب آپ نے پڑھ لی ہے کس چیز کا میں خیال کروں تو انہوں نے کہا نہیں بس کوئی سیکٹریرین بات نہ ہو میں نے کہا اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ میرا سیکٹریرین جندہ نہیں ہے میں نے تو لوگوں کے جو توڑ ہے اس کو جوڑنے کے لئے لکھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب کتاب کا آغاز ہوا انہوں نے میرا تعرف کروایا اور میرا تعرف انہوں نے ایسے کروایا کہ حسن عباس جو ہیں ان کی سوچ ان کا قلم ان کا طریقہ جو کتاب پہ لکھا ہے یہ تمام اہل سنت کی ٹرڈیشن کی نشاندہی کرتا ہے خاموش راکھ میرا جو رجحان زادہ وہ اسناشری اور جو جعفری ٹرڈیشن سے حالانکہ میں کلیم کرتا ہوں ہم وہ امریکہ میں وزاق سے کہتے ہیں لیکن یہ ایک باقاعدہ ٹرڈیشن ہے بہت سے لوگ جن کے والدین دونوں کا مختلف 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 ہم کہتے ہیں سوشی ہیں نہ سنی ہیں نہ سنی ہیں یہ سوشی ہیں یہ بیج کے رسطہ میں نے ان کو پورام کے بعد ان کو کہا کہ قبلہ میں نے تو نہیں توکا مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے کچھ سننی سننی سمجھے اور شیعہ شیعہ سمجھے میں اپنے آپ کو بہت ہی کامیاب سنجھوں اس لیے نہیں کہ کوئی دیسپشن ہے یا کوئی غلط بیو ہے اس لیے کہ اگر میں بات کی ریشنیلٹی بیان کر سکتا ہوں اس کا سورس دے سکتا ہوں کسی کو افینڈ کیے بغیر کوئی اپنا پیغام اچھا دے سکتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میرا کلم میری سوچ اینے سنت کی ریڈیشن سے ہے حالانکہ آپ میرے نام سے میری بات سے اور کتاب کے اندر کچھ ویوز ایسے ہیں جس سے آپ سمجھتی ہوں گے کہ یہ شاید درست نہ ہو انہیں کہا نہیں میں نے اس لیے کہا کہ آپ کی آدھی کتاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمانیات کا ظاہر ہے کتاب کا نام ہے The Prophet's Air Air کا تعریف میں کروں گا تو پہلے Prophet کا تعریف تو کرانا ہوں گا میں کہ Prophet کون Prophet ہے جن کے Air 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 ہیں تو مجھے ان کا تعریف تو کرانا تھا اور نے کہا لیکن جتنی محبت آپ نے بیان کی حضور اکرم کی ذات سے ایسی محبت تو صرف اہل سنت کو ہے میں نے کہا کہ اللہ رک جائیے اسی جگہ پہ یہ تو آپ کا یہ قصہ سے ویو بنا کہ صرف اہل سنت کو حضور اکرم سے محبت ہے جو اہل تشریع ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو ان کے خاندان کی بھی ہر سنت سے عشق ہے اس لیے کہ وہ رسول کا خاندان ہے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن بارہل انہوں نے اپنے لحاظ سے بات کی اس کے بعد جب بھی میں کسی اہل تشریع کے ایونٹس پہ گیا جہاں میں نے بک لانچ تھی میں نے ان کو ہر ایک کوئی واقعہ بیان کی شروع میں سب لوگ کچھ ہس دیئے اور میں نے کہا نہیں یہ ہستے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے یہ مسالک نے اپنے اپنے نیرٹیو اپنے اپنے سلسلوں کے اندر اتنے انٹرینج کر دی ہیں کہ ان کو یہ نہ یاد رہا نہ انہوں نے اس کی تیاری کی نہ اس کی کوشش کی کہ جب جو شخصیت ان کو پسند ہے اس کا بیان وہ اپنی مسئلت سے مختلف مسئلت کے سامنے کریں تو ان کی یہ کپیسٹی نہیں رہی کہ وہ اس کو ایک ریشنل لوجیکل طریقے سے بیان کر سکیں میری آڈینس کوئی ایک مسئلت نہیں ہے میں اپنے آپ کو ایک فیلیر تصور کروں گا اگر اس کتاب کے لکھنے میں اگر میری کتاب یہ ثابت کرے کہ یہ کسی ایک فکحے کی نشاندہی کرتی نہیں یہ وہ ذاتیں ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جو پونی اسلامک ٹرڈیشن کا احساسہ ہیں اور یہی میری کوشش تھی دیکھئے اس میں سب سے بڑا انتہان اور مشکل عمر یہ تھا کہ واقعی واقعیتاً حضرت علیہ السلام کی ذات سے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں مجورٹی اور مسلمانوں کو دیکھوں تو وہ حضرت علیہ السلام کی حضرت علیہ کرم اللہ وجو کی ذات کو بہت ہی سنٹرل اہمیت دیتے ہیں حضرت علیہ السلام کی ذات کے بعد لیکن اس میں علمیہ یہ ہے کہ بن عمیہ کے دور میں اور خاص کر معاویہ ابن سفیان نے ایک پورا انٹرنشٹ کیمپین چلایا ہے حضرت علیہ السلام کی ذات کے خلاف اور اس بات میں یہ کہنا کوئی کسی بھی حوالے سے یہ کسی سیکٹریرین اینگل نہیں یہ تاریخ ہے اور یہ اہل سنت کی تاریخ میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ تقریباً چالیس سال خطبہ جمعہ جب موجود ہوتا تھا تو وہ حضرت علیہ السلام کو برے الفاظ سے اور گانیاں دی جاتے ہیں یہ اسلام کی ہسٹری ہے اچھا یہ ہمارے بہت سے اہل سنت بھائی بہنوں کو یہ بات کا اس بات کا علم نہیں کئی باتیں ایسی ہیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں میرا ایک ایونٹ ہوا سویس میں لندن میں جہاں جو میرے ورس تھے وہ اہل سنت ایک فیملی سے تھے انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے بات پر انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے اور میں نے انڈیا میں وہ انڈیا سے ان کا تعلق تھا اہل سنت ایک بڑی فیملی سے انہوں نے کہا میں نے اپنے والدین کو فون کیا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ غدیر خم کا جو باقی ہے جہاں پہ حضور اکرم نے کہا من کنتو مولا فہذا علی و مولا اس کے سو سے زیادہ راوی ہیں یہ آثنٹک ترین حدیث میں سے ہے آپ نے ساری عمر ہمیں جو پڑھایا آپ نے یہ نہیں پڑھایا تو وہ کہتا ہے میں نے ابنے والدین کو بتایا اور انہوں نے کہا یہ تم پہلے چیک کرو کیا یہ کریڈبل حدیث ہے کہتا ہے میں ان کو بتایا جی کریڈبل ترین حدیث میں سے موجود ہے اس کے تمام جو انڈیپینڈنٹ راوی ہیں وہ تمام ڈیریکٹ صحابی رسول ہیں وہ کہتا ہے میرے والدین کو بھی اس بات کے اتنا کلیریٹی سے نہیں پتا تھا بے شمار چیزیں جو ہیں جن کو اب موجودہ دور میں بغض سمجھا جاتا ہے وہ اس لیے بغض نہیں ہے وہ جہالت ہے کوئی بھی مثال کے طور پر آپ صوفیاء کی تیڈیشن لے رہے ہیں صوفیاء کی بھی علیہ سنت کی تیڈیشن ان کے ساتھ بہت جور توڑ ہے ان کے اہم ترین شورا کا کلام دیکھ لیں آپ چاہے جمیر والوں کا دیکھ لیں چاہے ذات کنج بخش کا دیکھ لیں آپ وہ کلام پڑھیں گے آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے آپ امام شافی کا کلام پڑھ لیں امام شافی کی کلام کا پہلا شیر ایسا ہے کہ میں وہ پڑھوں ابھی تو آپ کہیں شاید کہ یہ شرک کر رہا ہے وہ شافی کے کلام ہے امام حنبل کا کلام امام حنبل نے کہا جو فضائل علی کے بیان ہو گئے وہ کسی اور ایک حلیفہ کیا ایک صحابی کیا کسی گروپ کے ٹوگیدر بھی بیسے نہیں ہیں جیسے اکیلے علی کے ہیں میں نے اس طرح کی تمام سورسز اکٹھے کیے اور پھر میں نے صوفیاء کے مثال کے طور پر صوفیاء کے ہم کہتے ہیں کہ بارہ یا تیرہ میجر سلسلے ہیں ان میں تیرہ میں سے اگر ہیں تو بارہ یا بارہ ہیں تو ان میں سے گیارہ سلسلے جو ہیں کیونکہ ڈیبیٹ ہے اس لیے میں لفظ کا بیان کر رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ ماں سے واہ ایک گروپ کے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سورس آف انسپریشن ہمارا سورس آف سپریچوالٹی ہمارا سورس آف میسٹک ٹریڈیشن کنیکشن لیتا گاڈ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بغیر یہ راستہ ممکن ہی نہیں ہے اچھا جو ایک سلسلہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے وہ سلسلہ لوگ اکثر اس کی ٹریڈیشن جوڑتے ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے ساتھ اچھا وہ بھی یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ اسل ٹریڈیشن جو ہے وہ حضرت محمد ابن ابی بکر کے ساتھ ہے جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے لیکن ان کو پالہ پوسر ٹریڈیشن سب ان کی حضرت علی کے ساتھ ہیں تو اصل میں وہ ڈی آنے کے دوار سے وہ حضرت ابو بکر کی اعراد تھے لیکن ان کو پالہ پوسر سب کچھ حضرت علی نے حضرت علی سے جتنے لائل تھے وہ کسی اور سے نہیں تھے تو صوفیاء کی تو کاملполی ڈیشن جو ہے وہ انتالی کی نسبت سے ایل سنت میں جو برے سخیر پاک کو ہن میں بیجورٹی ڈیشن بریلویوں کی یہ میں نے اکثر اہل تشریف کو کہا اگر آپ ان کے جو مین سورسز اٹھائیں جو فضائل امام علی کے بیان ہوئے ہیں ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نیگٹیوٹی نہیں ہے اس میں میں ایک لمحے میں آتا ہوں جہاں بیجورٹی فضائل ہیں حضرت علیہ السلام کے ان میں اور اہل تشریف کی تیڈیشن میں جو فضائل ان میں فرق نہیں ہے ایک جس کسی کو اس بات پر شک ہے بڑا آسان ہے سہائے ستہہ سنت کی چھے مستنت کتابیں ہیں اہل تشریف کی چار ہیں جو سہائے ستہہ ہیں اس میں سے سنن نسائی یہ کتاب تھی سنن نسائی بڑے عاشق علی تھے وہ جب سریا گئے یہ یعنی آثنٹک سکس بوکس میں سے وہ جب سریا گئے تو انہوں نے دیکھا کہ معاوی ابنے وی سفیان کی وجہ سے ایک بڑی سویر نیگٹیوٹی موجود ہے حضرت علی کے بارے میں تو انہوں نے جو تمام احادیث علی صدرین علیہ السلام کے بارے میں تھی ان کو دوبارہ کٹھا کیا اور ایک اس کی وہ جو کتاب تھی اس کا ترجمہ ابھی کیمبریج انویسٹی نے کے ایک سوالڈر نے کیا جو جو کنورٹ ہوئے اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا میں نے وہ ٹریڈیشن ساری نجف میں بیٹھ کے پڑھی اور محران یہ ہوا کہ ان میں اور اہل تشریف کی جو ٹریڈیشن ہیں حضرت علی کے فضائل میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے بلکہ مجھے سنن نسائی کی ٹریڈیشن میں بعض وہ جملے ملے جو شیعہ ٹریڈیشن میں وہ حدیث مکمل نہیں ہیں بڑی ایک میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں سنیوں کی ٹریڈیشن میں بڑی جو مستند ترین حدیث اس میں سے ایک حدیث ہے یہ میں نے سنی ایک آج کل وہ بڑے مشہور ہیں پاکستان میں مرزا محمد علی ان کے لیکچرز ہیں اس میں بھی یہ بات ہے ان کا ایک وہ بڑا بار بار اپنا لیکچر اپنے ایک ڈاکومنٹ کا ذکر کی ویب سائٹ پر لگی ہوئی ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت روز حشر سب سوال جواب ہو جائے گا سب فیصلہ آپ کی جنت دوزدف کا ہو جائے گا اس وقت جب آپ فائنل روانہ ہو چکے ہوں گے اپنے اپنی منزل پر کیا آپ کا فیصلہ کیا ہے وہ ایک جنکشن ہو گا جس پہ پھر روکا جائے گا اور لوگ حران ہوں گے کہ ہمارا سوال جواب بھی ہو گیا ہم سے ہر چیز ہمارا وزن تولا جا چکے میزان نے فیصلہ کر لیا ہے اس وقت ان سے فائنل کسچن دوبارہ ہوگا کہ ایک لمحے کو ٹھہر جائیں آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے اچھا یہ یعنی یہ بڑی بات ہے کہ آپ کا سب کچھ جب کرائیٹیرین تیہ ہو جائے گا پھر بھی یہ محبت علی کی ہے یا ان سے محبت یا نفرت کس طرف ہیں آپ یہ آپ کے فائنل پاتھوئے کا فیصلہ کرے گا اب مجھے کو بتا دے آپ اس کو کیا شیعت ایڈیشن کہیں گے سنی ایڈیشن کہیں گے آپ کی مین سٹین ایل سنت کے حدیثیں موجود ہیں می پوائنٹ ہے کہ کچھ چیزیں جن کے اوپر اختلاف ہیں لیکن حضرت علی کی ذات ان کے فضائل ان کی اہمیت چاہے وقام رسالت کو بچانا ہو چاہے اسلام کی کوئی اور ٹریڈیشن میں آپ کو نہیں ملتا میں یہ کسی مناظرے کی سنس میں نہیں کہہ رہا مجھے آپ سب جو اہم ترین دس صحابی جمع کرنے اپنی مرضی کے دس بڑے ٹاپ صحابی جمع کرنے ان کے سارے فضائل آپ کو اسٹری میں جو پتائیں ان کو ایک پڑھنے میں رکھیں اور علی کو ایک پڑھنے میں رکھیں تو مجھے بتائیے گا اگر آپ کو پڑھا دوسری طرف باری نظر آ جائے کسی نے کلیم بھی نہیں کیا میں تو یہ کہوں گا یہ جو تائٹنی ہم نے رکھا تھا پروفٹ سے کسی اور نے پروفٹ کا ائر ہونے کا ان کے سپیرچل ائر ہونے کا کلیم بھی نہیں کیا کیونکہ کوئی کلیم کر نہیں سکتا تھا جس تمہیں من کنتو مولا فعظہ علین مولا آ گیا انا مدینہ العلم والین بابو آ گیا رسول اکرم نے کہہ دیا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو حرون سے تھی یا حرون کو موسیٰ سے تھی یا حق و باطل کا فیصلہ جو ہے وہ علی کے میزان سے ہوگا اس میں کسی کا کوئی تو ویوز نہیں ہے جس جس کے پاس کومن سنس ریشنیلٹی ہے میں دوبارہ یہ امفرسائز کر رہا ہوں میں یہ کسی شیعہ یا سنی یا صوفی ویو کو کرو یا ڈس پروف کرنے کے لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ جب تک آپ کا فریم آپ کے ایک سیٹن باکس کے اندر رہے گا آپ کے آپ اسلام کے سینٹرل پرنسپلز کو نہیں سمجھ سکیں گے میں یہ پولٹیکلی کریکٹ ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا میں میرا کلیم صرف ایک ہے علی کے مقابلے پر کوئی اور شخصیت نہیں ہے نہ کسی شخصیت کی خود سے جرت تھی کہ وہ علی کے اپنے آپ کو علی کے مقابلے پر رکھتا یہ تو بعد میں تاریخ بنانے والوں نے جو دشمن علی تھے جو ان سے دشمن ہی رکھتے تھے اسلام کا لبادہ پینے ہوئے تھے ان کے باعث تھے انہوں نے کبھی جھوٹی چھوٹی حدیثیں گھڑی کبھی حضرت علی کے فصائل کو چھپایا کبھی ان کے اوپر چیلنجز کی آپ دیکھیں نہ ماویہ کے دور میں جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی علیہ السلام شہید ہو گئے اور مسجد میں شہید ہوئے تو ماویہ کی شام میں کچھ لوگ تھے جو نے سوال کیا کہ علی اور مسجد علی مسجد میں کیا کر رہے تھے اب آپ سوچ لیں کہ ان کا کتنا سویر پروپیگنڈا تھا جو انٹرنچ کیا گیا جو جو یہ اس پروپیگنڈے کو مانتے ہیں اب اس طرح کے لوگ موجود ہیں حضرت علی کے بارے میں جو جن کا نہ تو کوئی جسے ہم کہتے ہیں سرے سے وجود ہیں اور وہ اتنی ڈیروگیٹری ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو رسول کی ذات کوئی ڈسرسپیکٹفول ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کی ذات کے بارے میں بے بی 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 بلاس فمیس ہیں میرے معنی یہ ہیں اب یہ ایک تو پہلے فیصلہ یہ ہو جانا سا ہے یہ کہ علی کا سٹیٹس کے جو میرا مقصد تھا اس میں بیان کرنا دوسرا مرحلہ آتا ہے جن میں کانٹروورشل ایشوز ہیں میں نے اپنی کتاب میں کسی کانٹروورشل ایشو پر پردہ نہیں ڈالا کیونکہ وہ ڈسرسپیکٹفول ہوتا کہ یہ مقصد نہیں تھا کہ کیونکہ علی کو کامن ایک پوزیشن پر لانا ہے اور ایک کامن ٹریڈیشن شو کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ظلم و ستم ہوا یا جو نائنصافی ہوئی اس پر پردہ ڈالا جائے گا مثال کے طور پر میں آپ کو صرف نام لے کے بیان کر دیتا ہوں سقیفہ کا ایشو بڑا کلیر تھا حضرت علی علیہ السلام کلیر تھے اب آپ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی میری بات سن کے اپنا مسئلک تبدیل کرے کہ حضرت علی علیہ السلام کا اور حضرت وقر کا مقالمہ کیا خلافت کے بعد اہل سنت کی ڈیڈیشن میں بھی یہی موجود ہے اہل تشریح کی ڈیڈیشن میں بھی یہی موجود ہے حضرت علی علیہ السلام نے کوئی اس میں ہچکچاک کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے بلکل کلیرلی اور کٹیگورکلی سب کو بتایا کہ یہ میرا صرف فرق کیا تھا کہ نہ انہوں نے تلوار نکالی نہ انہوں نے کسی کو دمکی دینے کی کوشش کی نہ انہوں نے اس بات پر بلکل کلیرلی رکھا کہ یہ جو حق ہے میرا تھا جس وقت ان کا مقالمہ ہوا خلیفہ اول سے انہوں نے یہ بھی بلکل ان کو کلیرلی نہیں کہا کہ دیکھیں آپ نے کرائیٹیرین یہ بنایا کہ وجہ خلافت جو ہے وہ قروت ہے اور ساتھ انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کے قریب سب سے زیادہ کون تھا میں تھا اس بات پر جو خلیفہ اول نے حضرت علیہ السلام بکر ان کی آنکھوں میں آسو آگئے تو میں یہ کوٹ کرتا ہوں یہ برزا محمد علی کا پورا اس پر ایک لیکچر ہے وہ صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی تریڈیشن میں کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں تم نے یہ بات غلط کی تو آپ کیا جواب میں کہتے ہیں آپ افسوس کرتے ہیں جس بات کے جواب میں آپ خاموش ہو جائے آپ کی آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے نکلیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لہٰذا بات یہ یہ اپنی بات ہے اس میں کوئی سیکٹرین بات نہیں یہ بیسٹ آن فیکچیل ہسٹری ہے علیہ السنت کی تریڈیشن سے اس کو ڈینائے کرنا اس پر پردہ پوشی کرنا یہ آپ کی اپنے ریلیجس فیت کے ساتھ ڈس ہونسٹی کسی اور کسی ایک ایشو کو پڑھ لیں جنگ جمل کو پڑھ خلیفہ وقت تھے تلہا اور زبیر دونوں بہت ہی عام صحابیہ رسول تھے یہاں تک ہمیں پتا ہے کہ جس وقت خلافت کے مسئلے پہ ایشو ہوا سقیفہ کے بعد تو جو یہ حضرت زبیر تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو باربہ حضرت علیہ السلام اور بی بی فاطمہ کی گھر تشریف لاتے تھے اور ان پہ اٹیک کیا گیا اس لیے کہ تم علی کا ساتھ لے رہے ہو یہ یہ بڑی ہونے لئے بڑی آہم صحابہ کرام میں سے موجود تھے لیکن اس جگہ کے اوپر ان کے پولیٹیکل ڈیفرنسز ایسے ہوئے وہ دوسری طرف جا کے کھڑے ہوئے زوجہ رسول کے ساتھ سے کھڑے ہوکے ڈائریکٹ چیلنج تھا اسلامک سٹیٹ اور اسلامک جو پوزیشن تھی خلیفہ وقت تھی اور حضرت علیہ علیہ السلام نے ہمیشہ یہ کہا انہوں نے تنہا زبیر اور بی بی آئیشہ کو بھی یہی کہا بعد میں انہوں نے معاویہ کو بھی یہی کہا انہوں نے کہا جس کرائیٹیرین کے تحت خلیفہ اول اور دو ایم بنے تھے اسی پرنسپل اور اسی پروسس کے تحت میں بناؤں کہ تم نے وہاں تو ایکسپٹ کر لیا تھا میری جگہ پہ تم پہ ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے اسلام کی تاریخ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں 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 ہم یہ کانٹورورشل بات ہے آپ فقیقہ کو بھی چھوڑ دیں جنگ جمل کو بھی چھوڑ دیں اچھا یہ آپ نہروان کی بات کر لیں کیونکہ اس میں آپ کا ایکسپٹین ایشو بظاہر نہیں آتا اچھا آپ معاویہ کے ساتھ جو جنگیں ہیں جس نے ڈریکٹلی چیلنج کیا جو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے کتاب میں کھل کے لکھا اب مجھے پتا ہے یہ میں جس زبان میں بات کریں جو آپ کے آرڈینس ہے ان کے لیے کانٹورورشل بات ہو تو ہو جتنے بڑے بڑے ریولوشنز آتے ہیں ان کے پھر سویر رییکشنز ہوتے ہیں ان کے ان پر کاؤنٹر ریولوشن آتے ہیں معاویہ نے سویان میں جو کچھ کیا وہ ایک سب سے بڑا کاؤنٹر ریولوشن تھا ہمیں تاریخ ایل سنت کی مین سٹین تاریخ ہے کہ جس وقت سقیفہ ہوا اس کے بعد ابو سفیان ہے وہ تشریف لائے حضرت تاریخ کے پاس انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی فوج لے کے آؤں جو آپ کا ساتھ ساتھ دیکھ تاریخ نے سلام ان کو ابو سفیان کو جواب دیا کہ تمہاری اسلام سے جو لگن اور تعلق ہے وہ ہم سب کے سامنے بڑی تمہاری محرمانی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے دو دفعہ یہ کوشش کی گئی یہ ہسٹاریکل فیکٹس ہیں ان کا بیان اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کا بیان اس لیے ضروری ہے کہ آپ مذہب کی کے ہسٹاریکل ایوڈنس کو سمجھے اور جو ہسٹاریکل ڈسپیوٹس ہیں ان ہسٹاریکل ڈسٹیبیوٹس کو اپنے مین فیتھ کو ڈیمیج کرنے کا سبب نہ بنائیں اگر فضائل علی موجود ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہونسٹلی اپنے طور پر کہ نہیں خلیفہ اول بھی ٹھیک ہوئی خلیفہ دوئم خلیفہ دوئم کو تو نومینیٹ کیا گیا جو پروسس خلیفہ اول کا تھا وہ دوئم کا نہیں تھا جو دوئم کے لیے تھا وہ سوئم کے لیے نہیں تھا یہ ہر پروسس مختلف ایک دنیاوی پروسس تھا دنیاوی پروسس وہ غلط بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے جو علی تشریق کا خیال ہے کہ صوفیہ کا بھی بہت سوں کا خیال ہے کہ غلطی ہوئی صوفیہ بولتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اس میں خاموشی بہتر ہے ویو ان کا بھی وہی ہے جو زیادہ تر علی تشریق کا ہے علی تشریق کہتے ہیں غلطی ہوئی ہے ہم اس کا بیان کریں گے علی سنت کہتے ہیں بہت سے کہ ہم اس کا بیان نہیں کریں گے اس لیے کہ اس سے دیوین پیدا ہوتی لگے ہو سکتے ہیں بلکل ان میں سے بہت سے لوگ یہ بات بڑی آنسٹلی اور اپنا کنسیڈ اوپینن کے بارے میں کہہ رہے ہوں میں علی تشریح کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی بھی علی سنت کا بندہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیال میں خلیفہ اولی کا حق تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جان موجھ اس کی یہی ٹریننگ ہے آپ میں اسے کتنے شیعہ ہیں جو سنی سے شیعہ ہوئے کتنے سنی ہیں جو شیعہ سے سنی ہوئے جس کو جو تعلیم دی گئی جس نے جو کتابیں پڑھی وہ اسی پہ موجود رہا اس ہسٹوریکل فیکٹس کو جو اپنے اندر بڑے آبویس ہیں جو میں نے بلکل سنی اور شیعہ سوفسز کے بیس پہ لکھیں اس کو یہ سبب نہ بنائیں کہ آپ کا جو ریلیجیس کور میسج تھا علم کا حکمت کا انصاف کا توحید کا وہ آپ بھول جائیں آپ کو اگر کسی بھی بارے میں کسی خلیفہ کی کوٹیشن زیادہ یاد ہے ان کمپیرزن ٹو حدیث رسول کی تو آپ کا آپ پرابرمیٹک زون میں آپ اپنے اپنے ایک اور مشہور حدیث اس میں کسی کا ذرا سا بھی شعبہ نہیں ہے اہلی تشی کی بھی وہ مین سٹری مستری ہے اہلی سنت کی بھی مین سٹریم ہے جب حضور اکرن نے فرمایا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب اللہ ایک اطرت ایک میری اہلی بیت آپ اکثر اہلی سنت کے دوستوں سے پوچھیں اس حدیث کا آدھا جملہ پڑھیں انہیں کہیں آدھا آپ پورا کریں گے تو وہ پورا کریں گے کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ایک سنت آپ سوال کریں ان سے کی ذرا یہ حدیث دکھا دیں یہاں پہ حدیث صحیح بحاری اور مسلم میں وہاں یہ ہے کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ایک اپنے اہلی بیت یہ یعنی یہ تو دسٹورشن بھی نہیں ہے یہ تو اگلورنس جب نبی نے کہا کہ میں اپنے پیچھے یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس کا اگلا بھی حصہ ہے جو اہلی سنت کی ٹیڈیشن بھی موجود ہے کہ یہ دونوں چیزیں اہلی بیت اور قرآن ساتھ رہیں گے اس وقت تک جب یہ آخر میں حوض کوسر پر گھٹھے نہیں ہو جائیں گے تو لوگوں نے سمجھا یہ کہ پکن چیز ہے کسی نے کہا میں اہلی کتاب ہوں میں تو کتاب تو پکڑوں گا کسی نے کہا میں تو اہلی بیت سے مبت کرتا ہوں میں اہلی بیت کو پکڑوں گا یہ پکن چیز نہیں تھا آپ یہ قرآن اور اہلی بیت کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے اپنے سیکٹیرین بائیس کی وجہ سے اپنی گروپ بندی کی وجہ سے اپنی آئیڈنٹیٹی کی وجہ سے اپنی آئیڈنٹیٹی پولٹکس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو باکس کر لیا ہے اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ شیعہ اپنے آپ کو اس باکس سے نکالیں اہلی سنت اپنے آپ کو اس باکس سے نکالیں ہسٹوریکل فیٹس میرے جو ہیں میری اس پر کلیر پوزیشن ہے جنگہ جمل کے بارے میں ہیں سکیفہ کے بارے میں ہیں میں ایک انڈیپنڈنٹ اپنی ریسرچ کے ذریعے اس لدے پہنچا ہوں کہ میرا اس میں رجحان اہلی تشیر کے ورزن کے قریب تر ہے اور میں نے وہی پوزیشن لی ہے لیکن جس نے وہ پوزیشن نہیں لی میں اس کو میرے پر یہ کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ تم اسلام کے دارے سے خدا رہاستہ بار ہو یا تم ڈس آنسٹ ہو یا تمہیں حقیقت پتا ہے اور تم حقیقت کو چھپا رہے ہو میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہے نہ ان میں سے کسی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ مجھے یا میرے مصطلق کو یا میرے ورلڈ ویو کو ڈسٹورٹڈ قرار دیں یہ اس ایک دوسرے کی بحث کی وجہ سے سارے کا سارا کور میسج چلا گیا صرف ایک مثال میں دیتا ہوں کیا ڈیمیج ہوا ڈسٹورٹشن کا ڈیویجن کا سیکٹینیزم کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ آپ کا جو اصل سرمایہ تھا وہ آپ سے دور ہٹتا جک چلا گیا مشہور خطبہ وہ اتنا سینٹرل پرنسپل ہے میں لوگوں کو بتاتا ہوں میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں تو میں کبھی کبھی حضرت علیہ السلام کے کچھ قوٹیشنز لکھتا ہوں اور میں لوگوں سے بوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں یہ جسٹس کے بارے میں کس کا کوٹ ہے کوئی مجھے کہتا ہے یہ تھامس جیفرسن کا ہے کوئی کہتا ہے یہ سوکرٹیز کا لگ رہے میں جب انہیں بتاتا ہوں کہ نہیں یہ علی ابنی بی طالب کا ہے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں جو موڈرن تھیوری ہے مثال کے طور پر سپریشن آف پاورز کی جو پولٹیکل سائنس لوگ سے احسیات پڑھتے ہیں وہ مونٹیسکو کو ایک ریڈیٹ دیتے ہیں کہ اس نے سپریشن آف پاورز کی تھیوری بنائی نہیں نیجل براغہ میں یہ مالک الرشتر کے نام جو خط ہے حضرت علیہ السلام نے اگزیٹ بتایا کہ جج کون ہوگا جج کا کریٹیرین کیا ہوگا جج حاکمی وقت کی انڈر کنٹرول نہیں ہوگا یہ سپریشن آف پاورز کا آئیڈیا حضرت علیہ السلام نے مونٹیسکو سے ہزار سال پہلے کا دیا ہے ہم نے کیوں مالک الرشتر کے خط کو نہیں کریڈیبلیٹی دی اس لیے نہیں دی میں نے بڑے اپنے ایلیس سنت جو دوست ہیں میرے اور میری اپنے خاندان میں جیسے میں ذکر کیا میری اپنی ٹریڈیشن مکسٹ ہے میں نے جو اپنے دوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مالک الرشتر ان لوگوں میں سے ہیں جو خلیفہ سوئیم حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے حالانکہ یہ صلیحن جوٹ ہے اور اس کا کوئی ہسٹاریکل ایوڈنس نہیں ہے لیکن بغس کی وجہ سے مالک الرشتر کے نام کی بغس کی وجہ سے آپ نے وہ خط جو علی نے مالک الرشتر کو لکھا جو مصر کی گورننر روائنٹ ہوئے تھے وہ وہاں پہنچ بھی نہیں سکے ان کو رسطے میں شہید کر دیا گیا لیکن وہ اس کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے آپ نے کہا مالک الرشتر کے نام جو خاطئے اس کو پڑتے ہی نہیں اور آپ نے اپنی جو core essence message ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا یہ چیزیں ہیں جو اسلام میں division کا جہالت کا controversy کا باعث ہیں حضرت علی علیہ السلام کی ذات اور ان کی message کو ان کی life کو اس frame سے باہر نکال کے دیکھنے کی ضرورت ہے چیزیں آپ کے اوپر کھل جائیں گی uniformity نہیں ہوتی ہم کوئی کسی کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے کے سارے ایسے uniform historical view پہ آ جائیں لیکن جس کا جو حق ہے جس کا جو status ہے وہ اس تک پہنچائیں political issues پہ آپ کا differences ہے آپ difference رکھیں لیکن message کے essence کو حراب نہ کریں اس لیے کہ اس message کے essence کو حراب کرنے سے آپ کا جو core belief system ہے اس میں ایسی درانے پڑ گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں مسلمانوں کا کردار میں ہیں اور ان کے ایمان میں بڑا فرق ہے اس لیے کہ ان کے ایمان میں clarity نہیں ہے جس کے ایمان میں clarity نہیں ہوگی اس کے عمل میں بھی sincerity نہیں ہوگی میرا یہ انداز ہے دیکھئے میرا مقصد یہ تھا کہ یونیورسٹی پریس کتاب تو کچھ آپ رہی ہے کہ یہ message global ہو اور یہ کوئی اس لیے نہ دیکھیں اس کو اس حوالے سے کہ یہ کسی اسلام کی جنگ اسلام کے internal dispute کے بارے میں یہ اسلام کی humanity کے بارے میں یہ حضرت علیہ علیہ السلام کا message ہے justice کے بارے میں principles of Islam کے بارے میں pluralism کے بارے میں equality کے بارے میں اور مجھے اس کا بہت ہی زبردست feedback ملا میرے جتنے major reviews ہیں جو کتاب کے پیچھے لکھے میں وہ تمام کے تمام سوائے ایک کے جو ہیں وہ western non-uslim tradition کے لوگوں کے یا جو میرا سب سے شاندار اس کا review ہے وہ ڈاکٹر اکبرس احمد علیہ السلام tradition سے ہیں بہت ہی ابن خلدون شیئر holder ہیں امریکن نیورسٹری میں پاکستان میں بڑے senior position گورنمنٹ میں تھے ان کا ہے تو میرا main focus تھا western tradition اور western muslimان لیکن میں اس بات پہ بہت مجھے فخر بھی ہے کہ یہ کتاب already عربی میں اس کے دو different edition translate ہوئے ہیں فارسی میں اس کے دو translation ہوئے ہیں اردو کا translation ابھی اس کا complete ہوئے ہیں اور اس کتاب کو بہت پذیرائی ملی ہے مجھے کسی نے مجھ پہ کوئی sectarian نہ threat دی اس کتاب کی وجہ سے نہ مجھ پہ کوئی اعتراض کیا واحد اعتراض کسی نے کیا تو اس نے کہا اچھا the prophets air آپ کہہ رہے ہیں تو prophets air تو علی کو نہیں آپ خلیفہ اول کیوں نہیں ہیں میں نے اس کا بھی جواب ان کو دیا air جو ہے اس کے بڑا clear سمانی سیکسیسر جب جس وقت division of assets ہوئی کس کا کوئی امانت تھی کس تک پہنچ تھی سب کو پتا ہے علی کے پاس family اولاد کہاں سے چلی اہل بیعت کس خاندام کے لوگ آئے سب tradition میں لکھے کسی کے پاس challenge کا کوئی رائیڈی نہ کسی نے claim کیا کہ میں air ہوں air کی جتنی definitions ہیں وہ definition چاہے عربی کے لفظ کے معنی سے لے آپ انگریزی کے اردو کے وہ حضرت علی کے پاس تھی اس پہ میں نے زبان سے زیادہ اچھ ہے تو امید ہے کہ جو لوگ بھی دیکھیں گے پاستان میں آئیلی آویلی آویلی ہے اور آئی ووپ کے پڑھیں سیکھیں اگر جو آپ کو بات غلط لگے اگر کوئی اس میں غلطی نظر آئے تو آئیل بھی ہیپی ٹو بھی کریکٹڈ اور میری یہ چھوٹی سی کانٹریبیشن ہے ایک ڈسکورس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ڈسکورس جو لوگوں کو جوڑے اور لوگوں کو اختلافات ختم کرنے کی توفیق دوست وطن دوست میرا ٹویٹر ایڈریس ہے اس پہ جا سکتے اور ایمین بھی مجھے کر سکتے اباس حسن دنے ایمین بھی ڈسکورس 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 مجھے